حضرت ابی بن قاب رضی اللہ عنہ ہم سے بیان کیا کہ موسیٰ بنی اسرائیل کو کھڑے ہو کر خطاب فرما رہے تھے کہ ان سے پوچھا گیا کہ کون سا شخص سب سے زیادہ علم والا ہے انہوں نے فرمایا کہ میں اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر عطاب فرمایا کیونکہ انہوں نے علم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ کیوں نہیں میرا ایک بندہ ہے جہاں دو دریہ آ کر ملتے ہیں وہاں رہتا ہے اور تم سے زیادہ علم والا ہے انہوں نے عرض کیا اے رب العالمین میں ان سے کس طرح مل سکوں گا سفیان نے اپنی روایت میں یہ الفاظ بیان کیے کہ اے رب وکیف علی بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مچھلی پکڑ کر اسے اپنے تھیلے میں رکھ لینا جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے بس میرا وہ بندہ وہیں تم کو ملے گا بعض دفعہ راوی نے فہوا سممہ کے فہوا سممہو کہا چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی لے لی اور اسے ایک تھیلے میں رکھ لیا پھر وہ اور ایک ان کے رفیق سفر یوشہ بن نون روانہ ہوئے جب یہ چٹان پر پہنچے تو سر سے ٹیک لگا لی موسیٰ علیہ السلام کو نید آ گئی اور مچھلی تڑپ کر نکلی اور دریا کے اندر چلی گئی اور اس نے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا اللہ تعالیٰ نے مچھلی سے پانی کے بہاؤ کو روک دیا اور وہ محراب کی طرح ہو گئی انہوں نے واضح کیا کہ یوں محراب کی طرح پھر یہ دونوں اس دن اور رات کے باقی حصے میں چلتے رہے جب دوسرا دن آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رفیق سفر سے فرمایا کہ اب ہمارا کھانا لاؤ کیونکہ ہم اپنے اس سفر میں بہت تھک گئے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت تک کوئی تھکان محسوس نہیں کی تھی جب تک وہ اس مقررہ جگہ سے آگے نہ بڑھ گئے جس کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا ان کے رفیق نے کہا کہ دیکھئے تو سہی جب ہم چٹان پر اترے تھے تو میں مچھلی کے متعلق کہنا آپ سے بھول گیا اور مجھے اس کی یاد سے شیطان نے غافل رکھا اور اس مچھلی نے تو وہیں چٹان کے قریب دریاں میں اپنا راستہ عجیب طور پر بنا لیا تھا مچھلی کو تو راستہ مل گیا اور یہ دونوں حیران تھے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی وہ جگہ تھی جس کی تلاش میں ہم نکلے ہیں چنانچہ یہ دونوں اسی راستے سے پیچھے کی طرف واپس ہوئے اور جب اس چٹان پر پہنچے تو وہاں ایک بزرگ اپنا سارا جسم ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے موجود تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا پھر کہا کہ تمہارے خطے میں سلام کا رواج کہاں سے آ گیا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں انہوں نے پوچھا بنی اسرائیل کے موسیٰ فرمایا کہ جی ہاں میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے وہ علم نافع سکھا دیں فرمایا اے موسیٰ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک علم ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ علم سکھایا ہے اور آپ اس کو نہیں جانتے اسی طرح آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک علم ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے اور میں اسے نہیں جانتا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر سکیں گے اور واقعی آپ ان کاموں کے بارے میں سبر کر بھی کیسے سکتے ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ارشاد عمران تک آخر موسیٰ اور خضر علیہ السلام دریہ کے کنارے کنارے چلے پھر ان کے قریب سے ایک کشتی گزری ان حضرات نے کہا کہ انہیں بھی کشتی والے کشتی پر سوار کر لیں کشتی والوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور کوئی مزدوری لیے بغیر ان کو سوار کر لیا جب یہ حضرات اس پر سوار ہو گئے تو ایک چڑیا آئی اور کشتی کے ایک کنارے بیٹھ کر اس نے پانی میں اپنی چونچ کو ایک یا دو مرتبہ ڈالا خضر علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ میرے اور آپ کے علم کی وجہ سے اللہ کے علم میں اتنی بھی کمی نہیں ہوئی جتنی اس چڑیا کے دریہ میں چونچ مارنے سے دریہ کے پانی میں کمی ہوئی ہوگی اتنے میں خضر علیہ السلام نے کلحالی اٹھائی اور اس کشتی میں سے ایک تختہ نکال لیا موسیٰ علیہ السلام نے جو نظر اٹھائی تو وہ اپنی کلحالی سے تختہ نکال چکے تھے اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ یہ آپ نے کیا کیا جن لوگوں نے ہمیں بغیر کسی عجرت کے سوار کر لیا انہی کی کشتی پر آپ نے بری نظر ڈالی اور اسے چیر دیا کہ سارے کشتی والے ڈوب جائیں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آپ نے نہایت ناغوار کام کیا حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے آپ سے پہلے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر سکتے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بے سبری اپنے وعدے کو بھول جانے کی وجہ سے ہوئی اس لیے آپ اس چیز کا مجھ سے معاخضہ نہ کریں جو میں بھول گیا تھا اور میرے معاملے میں تنگی نہ فرمائیں یہ پہلی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھول کر ہوئی تھی پھر جب دریائے سفر ختم ہوا تو ان کا گزر ایک بچے کے پاس سے ہوا جو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑ کر اپنے ہاتھ سے دھڑ سے جدا کر دیا سفیان نے اپنے ہاتھ سے جدا کرنے کی کیفیت بتانے کے لیے اشارہ کیا جیسے وہ کوئی چیز توڑ رہے ہوں اس پر حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ آپ نے ایک جان کو ضائع کر دیا کسی دوسری جان کے بدلے میں بھی یہ نہیں تھا بلا شبا آپ نے ایک برا کام کیا خضر علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے آپ سے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر سکتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا اس کے بعد اگر میں نے آپ سے کوئی بات پوچھی تو پھر آپ مجھے ساتھ نہ لے چلیے گا بے شک آپ میرے بارے میں حد عذر کو پہنچ چکے ہیں پھر یہ دونوں آگے بڑھے اور جب ایک بستی میں پہنچے تو بستی والوں سے کہا کہ وہ انہیں اپنا مہمان بنا لیں لیکن انہوں نے انکار کیا پھر اس بستی میں انہیں ایک دیوار دکھائی دی جو بس گرنے ہی والی تھی خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے یوں اشارہ کیا صفیان نے کیفیت بتانے کیلئے اس طرح اشارہ کیا جیسے وہ کوئی چیز اوپر کی طرف پھیر رہے ہوں میں نے صفیان سے ماعلا کا لفظ صرف ایک مرتبہ سنا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ لوگ تو ایسے تھے کہ ہم ان کے یہاں آئے اور انہوں نے ہماری میزبانی سے بھی انکار کیا پھر ان کی دیوار آپ نے ٹھیک کر دی اگر آپ چاہتے تو اس کی عجرت ان سے لے سکتے تھے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بس یہاں سے میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہو گئی جن باتوں پر آپ صبر نہیں کر سکے میں ان کی تعویل و توجی اب تم پروازہ کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری تو خواہش یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے اور اللہ تعالیٰ تقوینی واقعات ہمارے لئے بیان کرتا صفیان نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حضرت موسیٰ پر رحم کرے اگر انہوں نے صبر کیا ہوتا تو ان کے مزید واقعات ہمیں معلوم ہوتے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جمہور کے قرط وراءہم کے بجائے امامہم ملکہ یا خزکل سفینہ تا غصبہ پڑھا ہے اور وہ بچہ جس کی حضرت خضر علیہ السلام نے جان لی تھی کافر تھا اور اس کے والدین مومن تھے پھر مجھ سے صفیان نے بیان کیا کہ میں نے یہ حدیث عمرو بن دینار سے دو مرتبہ سنی تھی اور انہی سے سن کر یاد کی تھی صفیان نے کسی سے پوچھا تھا کہ کیا یہ حدیث آپ نے عمرو بن دینار سے سننے سے پہلے ہی کسی دوسرے شخص سے سن کر جس نے عمرو بن دینار سے سنی ہو یاد کی تھی یا اس کے بجائے یہ جملہ کہا تَحْفَضَتَهُ مِنْ انْسَان شَكْ عَلِي بِنْ عَبْدُ اللَّهِ کو تھا تو صفیان نے کہا کہ دوسری کسی شخص سے سن کر میں یاد کرتا کیا اس حدیث کو عمرو بن دینار سے میرے سوا کسی اور نے بھی روایت کیا ہے میں نے ان سے یہ حدیث دو یا تین مرتبہ سنی اور انہی سے سن کر یاد کی صحیح بخاری حدیث عمرو تین ہزار چار سو ایک عبداللہ بن مبارک نے خبر دی انہیں معمر نے انہیں حمام بن بنبانے اور انہیں حضرت ابو خریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خضر علیہ السلام کا یہ نام اس وجہ سے ہوا کہ وہ ایک سوکھی زمین جہاں سبزی کا نام بھی نہ تھا پر بیٹھے لیکن جو ہی وہ وہاں سے اٹھے تو وہ جگہ سر سبز ہو کر لہلہانے لگی صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار چار سو دو عبدالرزاق نے بیان کیا ان سے معمر نے ان سے حمام بن بنبانے اور انہوں نے حضرت ابو خریرہ رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کو حکم ہوا تھا کہ بیت المقدس میں سجدہ اور رکو کرتے ہوئے داخل ہوں اور یہ کہتے ہوئے کہ یا اللہ ہم کو بخش دے لیکن انہوں نے اس کو الٹا کیا اور اپنے توٹڑوں کے بل گھسٹے ہوئے داخل ہوئے اور یہ کہتے ہوئے حبتن فی شعرتن یعنی بالیوں میں دانیں خوم ہوں داخل ہوئے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چار سو تین عوف بن ابو جمیلہ نے بیان کیا ان سے امام حسن بسری اور محمد بن سیرین اور خلاص بن عمرو نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہی شرم والے اور بدن ڈھاپنے والے تھے ان کی حیاء کی وجہ سے ان کے بدن کا کوئی حصہ بھی دیکھا نہیں جا سکتا تھا بنی اسرائیل کے جو لوگ انہیں عذیت پہنچانے کے در پہ تھے وہ کیوں باز رہ سکتے تھے ان لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ اس درجہ بدن چھپانے کا احتمام صرف اس لیے ہے کہ ان کے جسم میں عیب ہے یا کوڑ ہے یا ان کی خصیتین بڑے ہوئے ہیں یا پھر کوئی اور بیماری ہے ادھر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ موسیٰ ان کی حفاظ سے پاکی دکھلائے ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے غسل کرنے کے لیے آئے اور ایک پتھر پر اپنے کپڑے اتار کر رکھ دئیے پھر غسل شروع کیا جب فارغ ہوئے تو کپڑے اٹھانے کے لیے بڑھے لیکن پتھر ان کے کپڑوں سمیت بھاگنے لگا حضرت موسیٰ نے اپنا آسا اٹھایا اور پتھر کے پیچھے دوڑے یہ کہتے ہوئے کہ پتھر میرا کپڑا دے دے آخر بنی اسرائیل کی ایک جماعت تک پہنچ گئے اور ان سب نے آپ کو ننگا دیکھ لیا اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر حالت میں اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی تحمد سے ان کی برد کر دی اب پتھر بھی رک گیا اور آپ نے کپڑا اٹھا کر پہنا پھر پتھر کو اپنے آسا سے مارنے لگے خدا کی قسم اس پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مارنے کی وجہ سے تین یا چار یا پانچ جگہ نشان پڑ گئے تھے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان تم ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو عذیت دی تھی پھر ان کی تحمد سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بری قرار دیا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑی شان والے اور عزت والے تھے میں اسی واقع کی طرف اشارہ ہے صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار چار سو چار شعبہ نے بیان کیا ان سے عامش نے بیان کیا کہا کہ میں نے ابو وائل سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہوں سے سنا وہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مال تقسیم کیا ایک شخص نے کہا کہ یہ ایک ایسی تقسیم ہے جس میں اللہ کی رضا جوئی کا لحاظ نہیں کیا گیا میں نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو اس کی خبر دی آپ غصہ ہوئے اور میں نے آپ کے چہرے مبارک پر غصے کے آثار دیکھے پھر فرمایا اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے ان کو اس سے بھی زیادہ تکلیف دی گئی تھی مگر انہوں نے صبر کیا صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار چار سو پانچ لیس نے بیان کیا ان سے یونس نے ان سے ابن شہاب نے ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے اور ان سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں پیلو کے پھل توڑنے لگے آپ نے فرمایا کہ جو سیاہوں انہیں توڑو کیونکہ وہ زیادہ لذیز ہوتا ہے صحابہ نے آرچ کیا کیا حضور نے کبھی بکریاں چرائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار چار سو چھے معمر نے خبر دی انہیں عبداللہ بن تاؤس اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت کو بھیجا جب ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے انہیں چانٹا مارا کیونکہ وہ انسان کی صورت میں آیا تھا ملک الموت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں واپس ہوئے اور ارز کیا کہ تُو نے اپنے ایک ایسے بندے کے پاس مجھے بھیجا جو موت کے لیے تیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوبارہ ان کے پاس جاؤ اور کہو کہ اپنا ہاتھ کسی بیل کی پیٹ پر رکھیں ان کے ہاتھ میں جتنے بال اس کے آ جائیں ان میں سے ہر بال کے بدلے ایک سال کی عمر انہیں دی جائے گی ملک الموت دوبارہ آئے اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے اے رب پھر اس کے بعد کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر موت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارج کیا کہ پھر ابھی کیوں نہ آجائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ بیت المقدس سے مجھے اتنا قریب کر دیا جائے کہ جہاں ان کی قبر ہو وہاں سے اگر کوئی پتھر پھینکنے والا پتھر پھینکے تو وہ بیت المقدس تک پہنچ سکے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں وہاں موجود ہوتا تو بیت المقدس میں میں تمہیں ان کی قبر دکھاتا جو راستے کے کنارے پر ہے ریت کے سرخ ٹیلے سے نیچے عبد الرزاق بن حمام نے بیان کیا کہ ہمیں معمر نے خبر دی انہیں حمام نے اور ان کو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح بیان کیا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چار سو سات ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور سوئید بن مصیب نے خبر دی اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مسلمانوں کی جماعت کے ایک آدمی اور یہودیوں میں سے ایک شخص کا جھگڑا ہوا مسلمان نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا میں برگزیدہ بنایا قسم کھاتے ہوئے انہوں نے یہ کہا اس پر یہودی نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو ساری دنیا میں برگزیدہ بنایا اس پر مسلمان نے اپنا ہاتھ اٹھا کر یہودی کو تھپڑ مار دیا وہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اپنے اور مسلمان کے جھگڑے کی آپ کو خبر دی آپ نے اسی موقع پر فرمایا کہ مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ترجیح نہ دیا کرو لوگ قیامت کے دن بے ہوش کر دیے جائیں گے اور سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا پھر دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرص کا پایا پکلے ہوئے کھڑے ہیں اب مجھے معلوم نہیں کہ وہ بھی بے ہوش ہونے والوں میں تھے اور مجھ سے پہلے ہی ہوش میں آگئے یا انہیں اللہ تعالی نے بے ہوش ہونے والوں میں ہی نہیں رکھا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چار سو آٹھ ابراہیم بن سعاد نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے حمید بن عبد الرحمن نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت آدم علیہ السلام نے آپس میں بحث کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ آدم ہیں جنہیں ان کی لغزش نے جنت سے نکالا حضرت آدم علیہ السلام بولے اور آپ موسیٰ علیہ السلام ہیں کہ جنہیں اللہ تعالی نے اپنی رسالت اور اپنے کلام سے نوازا پھر بھی آپ مجھے ایک ایسے معاملے پر ملامت کرتے ہیں جو اللہ تعالی نے میری پیدائش سے بھی پہلے مقدر کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آگئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ دو مرتبہ فرمایا صحیح بخاری حدیث سمرتین 1409 حسین بن نمیر نے بیان کیا ان سے حسین بن عبد الرحمن نے ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے سامنے تمام امتیں لائی گئیں اور میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی جماعت آسمان کے کناروں پر چھائی ہوئی ہے پھر بتایا گیا کہ یہ اپنی قوم کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 3410 شعبہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن مرہ نے ان سے مرہ بمدانی نے اور ان سے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں تو بہت سے کامل لوگ اٹھے لیکن عورتوں میں فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران علیہ السلام کے سوا اور کوئی کامل نہیں پیدا ہوئی ہاں عورتوں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کی فضیلت ہے صحیح بخاری حدیث سمرتین 1411 سفیان بن عائنہ نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے عامش نے بیان کیا دوسری سند ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا ان سے عامش نے ان سے ابو وائل نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص میرے متعلق یہ نہ کہے کہ میں حضرت یونس علیہ السلام سے بہتر ہوں مستد نے یونس بن متی علیہ السلام کا لفظ بڑھا کر روایت کیا صحیح بخاری حدیث نمرتین 1412 شعبہ نے بیان کیا ان سے قطادہ نے ان سے ابو العالیہ نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے لیے مناسب نہیں کہ مجھے یونس بن متی سے بہتر قرار دے آپ نے ان کے والد کی طرف منصوب کر کے ان کا نام لیا تھا صحیح بخاری حدیث نمرتین 1413 یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا کہا ہم سے لیس بن سعاد نے ان سے عبدالعزیز بن عباسلمہ نے ان سے عبداللہ بن فضل نے ان سے ایرج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ لوگوں کو ایک یہودی اپنا سامان دکھا رہا تھا لیکن اسے اس کی جو قیمت لگائی گئی اس پر وہ راضی نہ تھا اس لیے کہنے لگا کہ ہرگز نہیں اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ کو تمام انسانوں میں برگزیدہ قرار دیا یہ لفظ ایک انساری صحابی نے سن لیے اور کھڑے ہو کر انہوں نے ایک تھپڑ اس کے موں پر مارا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہم میں موجود ہیں اور تو اس طرح قسم کھاتا ہے کہ اس ذات کی قسم جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانوں میں برگزیدہ قرار دیا اس پر وہ یہودی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں حاضر ہوا اور کہا اے ابو القاسم میرا مسلمانوں کے ساتھ امن اور صلاح کا اہد و پیمان ہے پھر فلان شخص کا کیا حال ہوگا جس نے میرے موں پر چانٹا مارا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے دریافت فرمایا کہ تم نے اس کے موں پر کیوں چانٹا مارا انہوں نے وجہ بیان کی تو آپ غصے ہو گئے اس قدر کے غصے کے آثار چہرے مبارک پر نمائع ہو گئے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں آپس میں ایک کو دوسرے پر فضیلت نہ دیا کرو جب سور پھونکا جائے گا تو آسمان و زمین کی تمام مخلوق پر بے ہوشی تاری ہو جائے گی سوائے ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ چاہے گا پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کو پکڑے ہوئے کھڑے ہوں گے اب مجھے معلوم نہیں کہ یہ انہیں تور کی بے ہوشی کا بدلہ دیا گیا ہوگا یا مجھ سے بھی پہلے ان کی بے ہوشی ختم کر دی گئی ہوگی سحی بخاری حدیث نمہر تین ہزار چار سو چودہ اور میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کوئی شخص حضرت یونس بن مطی سے بہتر ہے سحی بخاری حدیث نمہر تین ہزار چار سو پندرہ شعبہ نے بیان کیا ان سے سعاد بن ابراہیم نے انہوں نے حمید بن عبد الرحمن سے سنا اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے یہ کہنا لائق نہیں کہ میں حضرت یونس بن مطی سے افضل ہوں سحی بخاری حدیث نمہر تین ہزار چار سو سولہ معمر نے خبر دی انہیں ہمام نے اور انہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت دعوت علیہ السلام کے لیے قرآن یعنی زبور کی قرآت بہت آسان کر دی گئی تھی چنانچہ وہ اپنی سواری پر زین کسنے کا حکم دیتا اور زین کسی جانے سے پہلے ہی پوری زبور پڑھ لیتے تھے اور آپ صرف اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے تھے سحی بخاری حدیث سمرتین ہزار چار سو سترہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمرو نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ میں نے کہا ہے کہ اللہ کی قسم جب تک میں زندہ رہوں گا دن میں روزے رکھوں گا اور رات بھر عبادت کیا کروں گا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم ہی نے یہ کہا ہے کہ اللہ کی قسم جب تک زندہ رہوں گا دن بھر روزے رکھوں گا اور رات بھر بھی عبادت کروں گا میں نے عرض کیا جی ہاں میں نے یہ جملہ کہا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے نبھا نہیں سکو گے اس لیے روزہ بھی رکھا کرو اور بغیر روزے کے بھی رہا کرو اور رات میں عبادت بھی کیا کرو اور سویا بھی کرو ہر مہینے میں تین دن روزہ رکھا کرو کیونکہ ہر نیکی کا بدلہ دس گناہ ملتا ہے اس طرح روزے کا یہ طریقہ بھی ثواب کے اعتبار سے زندگی بھر کے روزے جیسا ہو جائے گا میں نے کہا کہ میں اس سے افضل طریقے کی طاقت رکھتا ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ پھر ایک دن روزہ رکھا کرو اور ایک دن بغیر روزے کے رہا کرو حضرت عاود علیہ السلام کے روزے کا طریقہ بھی یہی تھا اور یہی سب سے افضل طریقہ ہے میں نے ارز کیا یا رسول اللہ میں اس سے بھی افضل طریقے کی طاقت رکھنا ہوں آپ نے فرمایا کہ اس سے افضل اور کوئی طریق نہیں صحیح بخاری حدیث نمارتین ہزار چار سو اٹھارہ حبیب بن عبی ثابت نے بیان کیا ان سے ابو العباس نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا میری یہ خبر صحیح ہے کہ تم رات بھر عبادت کرتے ہو اور دن بھر روزانہ روزہ رکھتے ہو میں نے ارس کیا جی ہاں آپ نے فرمایا لیکن اگر تم اسی طرح کرتے رہے تو تمہاری آنکھیں کمزور ہو جائیں گی اور تمہارا جی اکتا جائے گا ہر مہینے میں تین روزے رکھا کرو کہ یہی ثواب کے اعتبار سے زندگی بھر کا روزہ ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی بھر کے روزے کی طرح ہے میں نے ارس کیا کہ میں اپنے میں محسوس کرتا ہوں مسعر نے بیان کیا کہ آپ کے مراد قوت سے تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر حضرت دعوت علیہ السلام کے روزے کی طرح روزے رکھا کرو وہ ایک دن روزہ رکھا کرتے اور ایک دن بغیر روزے کے رہا کرتے تھے اور اگر دشمن سے مقابلہ کرتے تو میدان سے بھاگہ نہیں کرتے تھے صحیح بخاری حدیث سمرتین 1419 قطیبہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے صفیان بن آئینہ نے ان سے عمرو بن دینار نے ان سے عمرو بن عوث ثقفی نے انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزے کا سب سے پسندیدہ طریقہ دعوت علیہ السلام کا طریقہ تھا آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن بغیر روزے کے رہتے تھے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز کا سب سے زیادہ پسندیدہ طریقہ حضرت دعوت علیہ السلام کی نماز کا طریقہ تھا آپ آدھی رات تک سوتے اور ایک تہائی حصے میں عبادت کیا کرتے تھے پھر بقیہ چھٹے حصے میں بھی سوتے تھے صحیح بخاری حدیث عمر 3420 مجاہد نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں سے پوچھا کیا ہم سورہ سعاد میں سجدہ کیا کریں تو انہوں نے آیت وَمِن ذُرِّيَتِهِ دَعُودَ وَسُلِمَانَا کی تِلَاوَتْ کی فَبِهُدَاهُمُ اُقْتَدِحِ تَكْ نیز انہوں نے کہا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں سے تھے جنہیں انبیاء علیہ السلام کی اقتداء کا حکم تھا صحیح بخاری حدیث عمر 3421 ایوب نے بیان کیا ان سے اکرمانے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ سورہ سعاد کا سجدہ ضروری نہیں لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی صورت میں سجدہ کرتے دیکھا ہے صحیح بخاری حدیث عمر 3422 شعبہ نے بیان کیا ان سے محمد بن زیاد نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سرکش جن کل رات میرے سامنے آ گیا تاکہ میری نماز خراب کر دے لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قدرت دے دی اور میں نے اسے پکڑ لیا پھر میں نے چاہا کہ اسے مسجد کے کسی ستون سے باندھ دوں کہ تم سب لوگ بھی دیکھ سکو لیکن مجھے اپنے بھائی حضرت سلمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ یا اللہ مجھے ایسی سلطنت دے جو میرے سوا کسی کو میں اثر نہ ہو اس لیے میں نے اسے نامراد واپس کر دیا افریت سرکش کے معنی میں ہے خواہ انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے صحیح بخاری حدیث سمرتین 1430 مغیرہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا ان سے ابو زناد نے ان سے ایرج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان بن دعود علیہ السلام نے کہا کہ آج رات میں اپنی ستر بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر بیوی ایک شہ سوار جنے گی جو اللہ کی راستے میں جہاد کرے گا ان کے ساتھی نے کہا انشاءاللہ لیکن انہوں نے نہیں کہا چنانچہ کسی بیوی کی یہاں بھی بچہ پیدا نہیں ہوا صرف ایک کے یہاں ہوا اور اس کی بھی ایک جانب بیکار تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت سلمان علیہ السلام انشاءاللہ کہلیتے تو سب کے یہاں بچے پیدا ہوتے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے شعائب اور ابن ابی زناد نے بجائے ستر کے نوے کہا ہے اور یہی بیان زیادہ صحیح ہے صحیح بخاری حدیث سمرتین 1424 ابراہیم تیمی نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت ابو زر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ سب سے پہلے کونسی مسجد بنائی گئی تھی فرمایا کہ مسجد حرام میں نے سوال کیا اس کے بعد کونسی فرمایا کہ مسجد اقصہ میں نے سوال کیا اور ان دونوں کی تعمیر کا درمیانی فاصلہ کتنا تھا فرمایا کہ چالیس سال پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جگہ بھی نماز کا وقت ہو جائے تو فوراں نماز پڑھ لو تمہارے لیے تمام روح زمین مسجد ہے صحیح بخاری حدیث سمرتین 1425 عبد الرحمن نے بیان کیا انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ میری اور تمام انسانوں کی مثال ایک ایسے شخص کیسی ہے جس نے آگ روشن کی ہو پھر پروانے اور کیڑے مکوڑے اس میں گرنے لگے ہوں صحیح بخاری حدیث سمرتین 1426 اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو عورتیں تھیں اور دونوں کے ساتھ دونوں کے بچے تھے اتنے میں ایک بھیڑیا آیا اور ایک عورت کے بچے کو اٹھا لے گیا ان دونوں میں سے ایک عورت نے کہا بھیڑیا تمہارے بیٹے کو لے گیا ہے اور دوسری نے کہا کہ تمہارے بیٹے کو لے گیا ہے دونوں دعوت علیہ السلام کے یہاں اپنا مقدمہ لے گئیں آپ نے بڑی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا اس کے بعد وہ دونوں حضرت سلمان بن دعوت کے یہاں آئیں اور انہیں اس چھکڑے کی خبر دی انہوں نے فرمایا کہ اچھا چھری لاؤ اس بچے کے دو ٹکڑے کر کے دونوں کے درمیان بانٹ دوں چھوٹی عورت نے یہ سن کر کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے ایسا نہ کیجئے میں نے مان لیا کہ یہ اسی بڑی کا لڑکا ہے اس پر سلمان علیہ السلام نے اس چھوٹی کے حق میں فیصلہ کیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے سکین کا لفظ اسی دن سنا ورنہ ہم ہمیشہ چھری کے لیے مدیہ کا لفظ بولا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث 3427 حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب آیت جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوت نہیں کی نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا ہم میں ایسا کون ہوگا جس نے اپنے ایمان میں ظلم نہیں کیا ہوگا اس پر یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا بے شک شرک ہی ظلم عظیم ہے صحیح بخاری حدیث 3428 آمش نے بیان کیا ان سے ابراہیم نخی نے ان سے علقامہ نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب آیت جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوت نہیں کی نازل ہوئی تو مسلمانوں پر بڑا شاق گزرا اور انہوں نے ارز کیا ہم میں کون ایسا ہو سکتا ہے جس نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوت نہ کی ہوگی آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ظلم سے مراد آیت میں شرک ہے کیا تم نے نہیں سنا کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا اسے نصیحت کرتے ہوئے کیا اے بیٹے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا بے شک شرک بڑا ہی ظلم ہے صحیح بخاری حدیث 3439 قطادہ نے بیان کیا ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اور ان سے مالک بن سعصار رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شبہ میراج کے مطالق بیان فرمایا کہ پھر آپ اوپر چڑھے اور دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے پھر دروازہ کھولنے کے لیے کہا پوچھا گیا کون ہے کہا کہ جبریل علیہ السلام پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کیا انہیں لانے کے لیے بھیجا گیا تھا کہا کہ جی ہاں پھر جب میں وہاں پہنچا تو عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام وہاں موجود تھے یہ دونوں نبی آپس میں خال ازاد بھائی ہیں جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے سلام کیا دونوں نے جواب دیا اور کہا خوش آمدید نیک بھائی اور نیک نبی صحیح بخاری حدیث نمر 2430 سعید بن مصیب نے بیان کیا کہا کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ ہر ایک بنی آدم جب پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے وقت شیطان اسے چھوتا ہے اور بچہ شیطان کے چھونے سے زور سے چیختا ہے سوائے مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے پھر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس کی وجہ مریم علیہ السلام کی والدہ کی یہ دعا ہے کہ اے اللہ میں اسے مریم کو اور اس کی اولاد کو شیطان رجیم سے تیری پناہ میں دیتی ہوں صحیح بخاری حدیث نمر 3431 نظر نے بیان کیا ان سے حشام نے کہا مجھے میرے والد نے خبر دی کہا کہ میں نے عبداللہ بن جعفر سے سنا کہا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ مریم بن تیمران اپنے زمانے میں سب سے بہترین خاتون تھی اور اس امت کی سب سے بہترین خاتون حضرت خدیجہ ہیں رضی اللہ عنہ صحیح بخاری حدیث نمر 3432 شعبہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن مراہ نے شعبہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن مراہ نے انہوں نے کہا کہ میں نے مراہ حمدانی سے سنا وہ حضرت موسیٰ عشاری رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں پر عائشہ کی فضیلت ایسی ہے جسے تمام کھانوں پر سریعت کی مردوں میں سے تو بہت سے کامل ہو گزرے ہیں لیکن عورتوں میں مریم بن تیمران اور فرعون کی بیوی آسیہ کے سوا اور کوئی کامل پیدا نہیں ہوئی صحیح بخاری حدیث نمر 3433 سعید بن موسیب نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ اونٹ پر سوار ہونے والیوں عربی خواتین میں سب سے بہترین قریشی خواتین ہیں اپنے بچے پر سب سے زیادہ محبت و شفقت کرنے والی اور اپنے شوہر کے مال و اسباب کی سب سے بہتر نگران و محافظ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد کہتے تھے کہ مریم بنت عمران اونٹ پر کبھی سوار نہیں ہوئی تھی یونس کے ساتھ اس حدیث کو ظاہری کے بتیجے اور اسحاق قلبی نے بھی ظاہری سے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمر 3434 جنادہ بن نبی عمیہ نے بیان کیا اور ان سے عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں وہ واحدہ لا شریک ہے اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اور یہ کہ اس علیہ السلام اس کے بندے اور رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہیں جس سے پہنچا دیا تھا اللہ نے مریم تک اور ایک روح ہیں اس کی طرف سے اور یہ کہ جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے تو اس نے جو بھی عمل کیا ہوگا آخر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا ولید نے بیان کیا کہ مجھے اسے ابن جابر نے بیان کیا ان سے عمیر نے اور جنادہ نے اور اپنی روایت میں یہ زیادہ کیا ایسا شخص جنت کے آٹھ دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہوگا صحیح بخاری حدیث نمر 3435 حازم نے بیان کیا ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گود میں تین بچوں کے سوا اور کسی نے بات نہیں کی اول عیسی علیہ السلام دوسرے کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بزرگ تھے نام جریج تھا وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کی ماں نے انہیں پکارا انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ میں والدہ کا جواب دوں یا نماز پڑھتا رہوں اس پر ان کی والدہ نے غصہ ہو کر بددعا کی اے اللہ اس وقت تک اسے موت نہ آئے جب تک یہ زانیاں عورتوں کا مو نہ دیکھ لے جریج اپنے عبادت خانے میں رہا کرتے تھے ایک مرتبہ ان کے سامنے ایک فاہشہ عورت آئی اور ان سے بدکاری چاہی لیکن انہوں نے اس کی خواہش پوری کرنے سے انکار کیا پھر ایک چرواہے کے پاس آئی اور اسے اپنے اوپر قابو دے دیا اس سے ایک بچہ پیدا ہوا اس نے ان پر یہ تحمدھری کہ یہ جریج کا بچہ ہے ان کی قوم کے لوگ آئے اور ان کا عبادت خانہ توڑ دیا انہیں نیچے اتار کر لائے اور انہیں گالیاں دیں پھر انہوں نے وضو کر کے نماز پڑھی اس کے بعد بچے کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کہ تیرا باپ کون ہے بچہ اللہ تعالی کے حکم سے بول پڑا کہ چرواہا ہے اس پر ان کی قوم شرمندہ ہوئی اور کہا کہ ہم آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنائیں گے لیکن انہوں نے کہا ہرگز نہیں مٹی ہی کا بنے گا تیسرا واقعہ ایک اور بنی اسرائیل کی عورت تھی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی قریب سے ایک سوار نہایت عزت والا اور خوش پوش گزرا اس عورت نے دعا کی اے اللہ میرے بچے کو بھی اسی جیسا بنا دے لیکن بچہ اللہ کے حکم سے بول پڑا کہ اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا پھر اس کے سینے سے لگ کر دودھ پینے لگا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جیسے میں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی چوس رہے ہیں بچے کے دودھ پینے لگنے کی کیفیت بتلاتے وقت پھر ایک باندھی اس کے قریب سے لے جائی گئی جسے اس کے مالک مار رہے تھے تو اس عورت نے دعا کی کہ اے اللہ میرے بچے کو اس جیسا نہ بنانا بچے نے پھر اس کا پستان چھوڑ دیا اور کہا کہ اے اللہ مجھے اسی جیسا بنا دے اس عورت نے پوچھا ایسا تو کیوں کہہ رہا ہے بچے نے کہا کہ وہ سوار ظالموں میں سے ایک ظالم شخص تھا اور اس باندھی سے لوگ کہہ رہے تھے کہ تم نے چوری کی اور زنا کیا حالانکہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا صحیح بخاری حدیث سمرتین 1436 سعید بن مسیب نے خبر دی اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات میری میراج ہوئی میں نے عیسی علیہ السلام سے ملاقات کی تھی راوی نے بیان کیا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حلیہ بیان کیا کہ وہ میرا خیال ہے کہ معمر نے کہا دراز قامت اور سیدھے بالوں والے تھے جیسے قبیلہ شنوح کے لوگ ہوتے ہیں آپ نے بیان کیا کہ میں نے عیسی علیہ السلام سے بھی ملاقات کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی حلیہ بیان فرمایا کہ درمیان قد اور سرخ و سپید تھے جیسے ابھی غسل خانے سے باہر آئے ہوں اور میں نے ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی تھی اور میں ان کی اولاد میں ان سے سب سے زیادہ مشابہ ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس دو برطن لائے گئے ایک میں دودھ تھا اور دوسرے میں شراب مجھ سے کہا گیا کہ جو آپ کا جی چاہے لے لو میں نے دودھ کا برطن لے لیا اور پی لیا اس پر مجھ سے کہا گیا کہ فطرت کی طرف آپ نے راہ پالی یا فطرت کو آپ نے پالیا اس کے بجائے اگر آپ شراب کا برطن لیتے تو آپ کے امت گمراہ ہو جاتی صحیح بخاری حدیث نمار تین ہزار چار سو سیتس عثمان بن مغیرہ نے خبر دی انہیں مجاہد نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عیسیٰ موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا عیسیٰ علیہ السلام نہایت سرخ گھنگریالے بال والے اور چوڑے سینے والے تھے موسیٰ علیہ السلام گندمگوں دراز قامت اور سیدھے بالوں والے تھے جیسے کوئی قبیلہ ذت کا آدمی ہو نافے نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن لوگوں کے سامنے دجال کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے لیکن دجال داہنی آنکھ سے کانا ہوگا اس کی آنکھ اٹھے ہوئے انگور کی طرح ہوگی صحیح بخاری حدیث تمرتین 1449 اور میں نے رات کعبے کے پاس خواب میں ایک گندمی رنگ کے آدمی کو دیکھا جو گندمی رنگ کے آدمیوں میں شقل کے اعتبار سے سب سے زیادہ حسین و جمیل تھا اس کے سر کے بال شانوں تک لٹک رہے تھے سر سے پانی ٹپک رہا تھا اور دونوں ہاتھ دو آدمیوں کے شانوں پر رکھے ہوئے وہ بیت اللہ کا تواف کر رہے تھے میں نے پوچھا کہ یہ کون بزرگ ہیں تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ مسیح ابن مریم ہیں اس کے بعد میں نے ایک شخص کو دیکھا سخت اور مڑے ہوئے بالوں والا جو داہنی آنکھ سے کانا تھا اسے میں نے ابن قطن سے سب سے زیادہ شکل میں ملتا ہوا پایا وہ بھی ایک شخص کے شانوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے بیت اللہ کا تواف کر رہا تھا میں نے پوچھا یہ کون ہے فرشتوں نے بتایا کہ یہ دجال ہے اس روایت کی مطابعت عبیداللہ نے نافع سے کی ہے صحیح بخاری حدیث تمرتین 1440 ظاہری نے بیان کیا ان سے سالم نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ ہرگز نہیں خدا کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ نہیں فرمایا تھا کہ وہ سرخ تھے بلکہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میں نے خواب میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا تواف کرتے ہوئے اپنے کو دیکھا اس وقت مجھے ایک صاحب نظر آئے جو گندمی رنگ لٹکے ہوئے بال والے تھے دو آدمیوں کے درمیان ان کا سہارہ لیے ہوئے اور سر سے پانی صاف کر رہے تھے میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو فرشتوں نے جواب دیا کہ آپ ابن مریم علیہ السلام ہیں اس پر انہیں غور سے دیکھا تو مجھے ایک اور شخص بھی دکھائی دیا جو سرخ موٹا سر کے بال مڑے ہوئے اور داہنی آنکھ سے کانا تھا اس کی آنکھ ایسی دکھائی دیتی تھی جیسے اٹھا ہوا انگور ہو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ دجال ہے اس سے شکل و صورت میں ابن قطن بہت زیادہ مشابہ تھا ظاہری نے کہا کہ یہ قبیل خزا کا ایک شخص تھا جو جاہلیت کے زمانے میں مر گیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 3441 ابو سلمہ نے خبر دی اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میں ابن مریم علیہ السلام سے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ قریب ہوں انبیاء علاتی بھائیوں کی طرح ہیں اور میرے اور عیسی علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3442 حلال بن علی نے بیان کیا ان سے عبد الرحمن بن نبی عمرہ نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عیسی بن مریم علیہ السلام سے اور لوگوں کی بنسبت زیادہ قریب ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور انبیاء علیہ السلام علاتی بھائیوں کی طرح ہیں ان کے مسائل میں اگرچہ اختلاف ہے لیکن دین سب کا ایک ہی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3443 معمر نے خبر دی انہیں ہمام نے اور انہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسی بن مریم علیہ السلام نے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھا پھر اسے دریافت فرمایا تو نے چوری کی ہے اس نے کہا کہ ہرگز نہیں اس ذات کی قسم جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں حضرت عیسی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ پر ایمان لائے اور میری آنکھوں کو دھوکہ ہوا صحیح بخاری حدیث نمبر 3444 صوفیان نے بیان کیا کہا کہ میں نے زہری سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ مجھے عبیداللہ بن عبداللہ نے خبر دی اور انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ممبر پر یہ کہتے سنا تھا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا مجھے میرے مرتبے سے زیادہ نہ بڑھاؤ جیسے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو نصارہ نے ان کے مرتبے سے زیادہ بڑھا دیا ہے میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں اس لیے یہی کہا کرو میرے متعلق کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں صحیح بخاری حدیث نمرتین 1445 صالح بن حی نے خبر دی کہ خوراسان کے ایک شخص نے شعبی سے پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ مجھے ابو بردہ نے خبر دی اور ان سے حضرت ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر کوئی شخص اپنی لونڈی کو اچھی طرح عدب سکھلائے اور پورے طور پر اسے دین کی تعلیم دے پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اسے دگنا ثواب ملتا ہے اور وہ شخص جو پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا پھر مجھ پر ایمان لائا تو اسے بھی دگنا ثواب ملتا ہے اور وہ غلام جو اپنے رب کا بھی ڈر رکھتا ہے اور اپنے آقا کی بھی اطاعت کرتا ہے تو اسے بھی دگنا ثواب ملتا ہے صحیح بخاری حدیث سمرتین 1446 صفیان نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے مغیرہ بن نومان نے انہیں سعید بن جبیر نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن اور بغیر خطنہ کے اٹھائے جاؤ گے پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی جس طرح ہم نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اسی طرح ہم دوبارہ لٹائیں گے یہ ہماری جانب سے وعدہ ہے اور بے شک ہم اسے کرنے والے ہیں پھر سب سے پہلے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو کپڑا پینایا جائے گا پھر میرے اصحاب کو دائیں جنت کی طرف لے جائے گا لیکن کچھ کو بائیں جہنم کی طرف لے جائے گا میں کہوں گا کہ یہ تو میرے اصحاب ہیں لیکن مجھے بتایا جائے گا کہ جب آپ ان سے جدا ہوئے تو اسی وقت انہوں نے ارتداد اختیار کر لیا تھا میں اس وقت وہی کہوں گا جو عبدالصالح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان کی نگرانی کرتا رہا لیکن جب تُو نے مجھے اٹھا لیا تو تُو ہی ان کا نگہبان ہے اور تُو ہر چیز پر نگہبان ہے آیت العزیز الحکیم تک محمد بن یوسف نے بیان کیا کہ ابو عبداللہ سے روایت ہے اور ان سے قبسیہ نے بیان کیا کہ یہ وہ مرتدین ہیں جنہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اہد خلافت میں کفر اختیار کیا تھا اور جن سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جنگ کی تھی صحیح بخاری حدیث عمرتین 1447 یعقوب بن ابراہیم نے خبر دی کہا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا ان سے صالح بن قیسان نے ان سے ابن شہاب نے ان سے سعید بن مسیب نے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ زمانہ قریب ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تمہارے درمیان ایک عادل حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے وہ سلیب کو توڑ دیں گے سور کو مار ڈالیں گے اور جزیاں موقوف کر دیں گے اس وقت مال کی اتنی کسرت ہو جائے گی کہ کوئی اسے لینے والا نہیں ملے گا اس وقت کا ایک سجدہ دنیا و معافیہ سے بڑھ کر ہوگا پھر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو اور کوئی اہل کتاب ایسا نہیں ہوگا جو عیسیٰ کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے صحیح بخاری حدیث تمرتین ہزار چار سو اٹالس حضرت ابو قطادہ انساری رضی اللہ عنہ کے غلام نافے نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت کیا حال ہوگا جب ایسا ابن مریم تم میں اتریں گے تم نماز پڑھ رہے ہوگے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا اس روایت کی مطابعت عقیل اور عوضائی نے کی صحیح بخاری حدیث تمرتین ہزار چار سو اننچاس حضرت اقبہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ سے کہا کیا آپ وہ حدیث ہم سے نہیں بیان کریں گے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی انہوں نے کہا کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تھا کہ جب دجال نکلے گا تو اس کے ساتھ آگ اور پانی دونوں ہوں گے لیکن لوگوں کو جو آگ دکھائی دے گی وہ تھنڈا پانی ہوگا اور لوگوں کو جو تھنڈا پانی دکھائی دے گا تو وہ جلانے والی آگ ہوگی اس لیے تم میں سے جو کوئی اس کے زمانے میں ہو تو اسے اس میں گرنا چاہیے جو آگ ہوگی کیونکہ وہی انتہائی شیری اور تھنڈا پانی ہوگا صحیح بخاری حدیث تمرتین ہزار چار سو پچاس موسیقی